دوستوں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا جے اوسو اور ان کا جو پریوار کے بیچ سیویل وار چل رہا ہے کیا ان کے واسطے کے جیون میں بھی یا یہ ہے یا پھر یہ سبھی لوگ ایک شات میں رہتے ہیں اور یہ صرف اون سکرین کی ایک رائیولی ہے اس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو لاشٹ تک ضرور دیکھے گا دوستوں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ دی بلڈ لائن کا جو سیویل وار چل رہا تھا اسی کے چلتے جے اوسو اس سے الگ ہو گئے تھے اور انہوں نے رو میں ڈرابٹ ہو کر وہاں پر اپنی سنگلز کریئر کے روپ میں اپنے اسٹوری لائن کو آگے بڑھانا شروع کر دیا اور یہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ دی بلڈ لائن کا سیویل وار ہے وہ کافی لمبے شمیت تک چلا تھا اور اسی دوران ہم نے دیکھا تھا کہ دی بلڈ لائن کے جو بردرز ہیں وہ آپس میں کئی بار گھڑتے ہوئے دکھائی دیئے اور اسی دوران ہم نے یہ بھی دیکھا مقابلہ ہوا تھا جہاں پر ان کے ہی بردر جیمی اوسو نے جے اوسو کو دھوکہ دیا تھا اور اسی کے چلتے رومن رینس نے اپنی چیمپینشپ اور اپنے پد دونوں کو بچا لیا تھا تو ایسے میں جاہر سی بات ہے کہ سبھی لوگوں کے مند میں یہ بات آتی ہیں کیا یہ ان کی ہار وہ اپنی پرسنل لائف میں بھی اس کا قارن جیمی اوسو کو مانتے ہیں یا پھر وہ اپنے بردر کے شاتھ رہتے ہیں تو ایسے میں دوستوں اس کو لے کر روکیش اپیشوٹ سے پہلے ایک اہم نیوز ہے اور ایک اہم فوٹو ہے وہ انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ اپنے پریوار کے ساتھ نظر آ رہے ہیں اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جے اوسو اور جیمی اوسو تتہا رومن رینس کے بیچ کی جو بھی رائیولری ہے وہ صرف آن سکرین ہے اور آج بھی ویسے ہی ہیں جیسے پہلے ہوتے تھے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو اسٹوری لائن ہے ان کے جیون کا حصہ نہیں ہے اور یہاں پر روکیش اپیشوٹ سے پہلے جیوسو کے کزین برادر جیلا فاتو کی تشویر ہے وہ جیوسو کے ساتھ دیکھنے کو ملی اور ان دونوں تشویروں میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں دیکھئے دے رہے ہیں جس کے چلتے یہ ساپ ساپ اندازے لگایا جا شکتا ہے کہ یہ دونوں ہی سپریشٹار اب بھی ساتھ میں ہیں اور اسی کے چلتے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رومن رینس اور جیوسو کے بیچ بھی واسطوک جیون میں کوئی من ملٹاو اور بیدواو نہیں ہے اور ایسے میں یہ بات پہاری اچھی اور جبردست ہیں تو دوستوں آپ کی کیا ہے اوپینین اس کے بارے میں کمنٹ بوکس میں ضرور شیئر کیجئے گا ساتھ اگرے ویڈیو پوشن دائے تو شیئر لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دھنیواد